اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی ایک رار میرے پاس تشریف لائے اور میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹ گئے پھر فرمایا پھر فرمانے لگے چھوڑو میں تو اپنے رب کی عبادت کروں یہ فرما کر بستر سے اٹھے وضو فرمایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک تک پہنے لگے پھر رکھو فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدہ فرمایا اس میں بھی اسی طرح روتے رہے پھر سجدے سے اٹھے اور اسی طرح روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لئے آواز دی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو اللہ تعالی نے ماں فرما دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بلوں اور میں ایسا کیوں نہ کروں جبکہ آج رات مجھ پر سورہ علمران کے ختم تک کی آیات نازل ہوئی ہیں اسلام علیکم کیا حال اگرس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ اپنے حبز و ایمان میں رکھیں آپ کی جو جو بھی پریشانیاں ہیں جو جو بھی مشکلات کا آپ شکار ہیں جن جن مسائل میں آپ کھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی آپ ان سب سے نجات دلائے اور اللہ تعالی آپ کی تمام جو جائز فائشات اور حاجات ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مجھے تمام سبسکرائبر جو دعا کے لئے کہتے ہیں ان سب کے لئے بھی اور میرے باقی تمام سبسکرائبر جو نہیں بھی کہتے ہیں اور ان کی جو جو مقصد ہے انہیں ان میں کامیاب کرے آمین ورز مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے شکریہ میں آپ کی میزمان لیلا خاضر ہوں اپنے چینل میں ٹپک کے طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور جو میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے چینل کو جو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ان کو میری اپلوڈ ہونے والی دوست نئی ویڈیو جو ہے وہ مل سکے اور میری ویڈیوز کو کمٹ کر کے اور لائک کر کے میری حوصلہ افضائی ضرور کرتے رہیے بہت بہت آپ کا شکریہ جن لوگوں نے ایسا کیا اور جو لوگ ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور لائک کیجئے اور کمٹ کر کے بتائیں کہ انہیں میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے ہیں شکریہ تو ٹاپک کے طرف جانے سے پہلے ایک اور بات بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میں نے ایک نئے چینل کا آغاز کیا ہے پاورپل وظیفہ کے نام سے جس کا لنک میری ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو مل جائے گا تو آپ اسے بھی ضرور ویزٹ کیجئے اور سبسکرائب کر لیں تو آج کا ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سورہ مزمل سے دست غیب کا عمل ہے کہ سورہ مزمل پڑھ کے ہم کس طرح سے غیب سے اللہ تعالیٰ سے رزق حاصل کر سکتے ہیں تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے دست غیب حاصل ہو تو اس کے لئے جی عمل بہت ہی مفید اور لا جواب ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ عمل جو ہے اکتالیس دن کا ہے آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اکتالیس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور ایک دن میں ہم نے سورہ مزمل کو اکتالیس بار ہی پڑھنا ہے اور پڑھنا کس طرح سے ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں اور پہلے دن جب آپ عمل شروع کریں گے تو آپ کا جو عمل کا ٹائم ہے وہ اثر کی نماز کے بعد ہونا چاہیے یعنی کہ پہلا دن آپ نے عمل سٹارٹ کیا اور آپ نے اس میں ناغہ بلکل نہیں کرنا ہے خواتین کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اپنے دن بعد میں پورے کر سکتی ہیں لیکن اس میں ناغہ بلکل نہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے اثر کی نماز پڑھ لینا ہے اور اثر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پہلا دن ہوگا صرف پہلے دن آپ نے اس طرح سے عمل شروع کرنا ہے کہ آپ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد گیارہ بار دروشیف پڑھ لیں گیارہ بار درود ابراہیمی ہی آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کوئی دروشیف نہیں پڑھ سکتے آپ نے درود ابراہیمی میں پڑھنا ہے یہ پڑھ کے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ مضمل کو شروع کرنا ہے اور جب آپ سورہ مضمل کی آیت نمبر نو پر پہنچے پتہ خزہ وقیلہ تک پڑھ کے پھر آپ نے وہاں پر ایک سو پچیس مرتبہ یعنی ون ٹوئنٹی فائف ٹائم آپ نے حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھ لینا ہے یہ آپ ایک سو پچیس بار آپ سورہ مضمل کی آیت نمبر نو کے بعد یہ آیت پڑھ لیں حسبی اللہ ونعم الوکیل یہ پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے باقی اپنی سورت جو ہے وہ آپ نے پوری پڑھ لینا ہے اور پھر جب آپ مکمل کر لیں ایک بار سورت آپ کی مکمل ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ نے محمد اور رسول اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ میں دوبارہ اسی طرح لا الہ الا اللہ ہو سے عمل شروع کرنا پھر آپ نے سورہ مضمل پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اسی طرح آگے پوری سورت کو پڑھ کے جس طرح میں نے آپ بتایا اور اینڈ پہ آپ کہیں محمد الرسول تو دروش صرف آپ گیارہ بار شروع میں پڑھنے اور گیارہ بار عمل پورا ہونے کے بعد آپ پڑھیں گے تو جب آپ کی اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ آپ کی اکتالیس مرتبہ سورہ مضمل پوری ہو جائے گی پھر اس کے بعد آپ نے یا مغنی پڑھنا ہے یا مغنی پڑھنا آپ اسے یا مغنی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اسے یا مغنی پھر اس کے بعد آپ نے گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھ پھر اللہ سے دعا مانگ نی ہے اور اللہ غیب سے روزی کا ایسا انتظام فرما دے گا جہاں سے آپ لوگ کو امید بھی نہیں پھوکی اور یہ بہت مجارب اور کامیاب عمل ہے لیکن اس کو اس طرح پڑھ لیں گے تو پھر نیکس دے سے آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ یہ عمل شروع کرنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ اسی طرح سے پڑھیں گے لیکن اس میں ایک بات کا اپنی خیال رکھنا ہے کہ عشاء کی نماز میں ہم شروع میں دو سنتیں پڑھتے ہیں یعنی کہ پڑھ پھر آپ یہ عمل کریں گے اسی طرح سے آپ سنتیں مزمل کو پڑھ لیں گے پھر آپ نے اسی طرح اکتالیس روز پورے کر لیں گے اور جب آپ کے اکتالیس روز پورے ہو جائیں تو آپ کا یہ سنت مزمل کے اکتالیس دن آپ نے پوری پڑھ لیں گے پھر آپ نے اس کو روٹین بنا دیں تو آپ روز اشاء کی نماز کے دوران اسی طرح دو سنتوں اور وطروں سے پہلے کے دوران آپ ترمیان میں اس کو گیارہ مرتبہ اسی ترتیب سے پڑھیں گے جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ گیارہ بار روز انہ اس کو روٹین بنا لیں تو انشاء اللہ ایسے جگہ سے اللہ آپ رزق تا کرتا رہے گا کہ آپ کی جہاں سے سوچ بھی نہیں ہوگی اور آپ کے مسائل وہ حل ہوتے جائیں گے رزق کا جتنی بھی تنگی ہوگی وہ آپ کی اس عمل سے دور ہونا شروع جائے گی اور آپ جب یہ عمل کر رہے ہوگے آپ کو عمل کے دوران ہی محسوس ہونے لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے رزق کی آپ لوگوں پر بارش کر رہا ہے اور آپ لوگ جو مخلصی کے دن ہے یا رزق کی تنگی ہے اور وہ سب ختم ہو جائے گی تو یہ بہت ہی مجارب اور بہت اور خشو کے ساتھ مانگیں خشو اور خضو کے ساتھ مانگیں یعنی بہت ہی دپ میں جا بہت ہی آجزی اور ان ساری کے ساتھ مانگیں تو انشاءاللہ اللہ وہ اس عمل سے برکتیں خود دیکھیں گے یہ عمل کتنا لا جواب ہے اور میری ویڈیو یہاں پر ہوتی ختم تو آپ مانگیں کا میں نے آغاز کیا ہے پاورفل وظیفہ کا اس کو بھی آپ ضرور وزیٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں تو آپ کی بہت میربانی ہوگی اور مجھے لیلہ کو اجازت دیجئے میری انشاءاللہ اللہ آپ سے میری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا فیمان اللہ